اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں راؤنڈ رابن شیڈولنگ الگوریتم کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ رابن شیڈولنگ الگوریتم جیسا کہ ہمیں نام سے پتا چاہ رہا ہے راؤنڈ رابن کے مطلب راؤنڈ ہو رہی ہے کوئی چیز تو اس کے کانسپٹ کو سمجھتے ہیں مالو کہ میرے پاس آگے پانچ سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے ہر ایک کے پانچ پانچ کوئسٹنز ہیں وہ پانچ پانچ کوئسٹنز مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کو ٹائم دیا میں نے کہا چلو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو لیکن ہر ایک سٹوڈنٹ جو ہے دو دو کوئسٹن پہلے پوچھے گا جب سٹوڈنٹ نمبر ون دو پوچھے گا پھر دوسرے کے بارے پھر تیسرے کی پھر چوتھے کی پھر پانچ میں کی واپس پھر آئیں گے سٹوڈنٹ نمبر ون کی طرف پھر وہ تیسرا کوئسٹن پوچھے گا چوتھا کوئسٹن پوچھے گا اسی طرح سون تو پہلے سٹوڈنٹ نے مجھ سے دو کوئسٹن پوچھے میں نے اس کا جواب دیا پھر میں دوسرے کی طرف چال پڑا پہلے کچھ ہو رہا دوسرے کی طرف اسی طرح دوسرے کو چھوڑا تیسرے کی طرف اس نے جب پوچھے تیسرے نے جب دو کوچھے میں نے چوتھے کی طرف چوتھے نے جب دو کوچھے میں پانچوے کی طرف پانچوے نے جب مجھ سے دو کوچھے تو میں واپس جو ہے پہلے سٹوڈنٹ کی طرف آیا اور اس سے کہا پھر سے تم پوچھو آگے والے تین کوچھے اس نے آگے والے تین کوچھے پھر میں نے نیکسٹ دوسرے کو ٹائم دیا اس نے پھر تین کوچھے میں نے آنسر دیتا اسی طرح پانچ میں تا گیا میں اور سرکل میں نے مکمل کر لیا تو اس میں کیا ہو رہا تھا ایک کو چھو رہا تھا میں دوسرے کو پکر رہا تھا دوسرے کو چھو رہا تھا تیسرے کو پکر رہا تھا مطلب یہ کہ میں پری امپشن کر رہا تھا کہ ایک چیز کو چھو رہا تھا دوسری چیز کی طرف لپک رہا تھا اسی طرح ہمارے سی پی او کے پاس بہت سارے پروسیس ہی جا گئے تو ہمارا سی پی او جو ہے وہ کہنے لگا اتنے زیادہ ہو تو میں ایک کام کرتا ہوں آپ کو دو دو سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں ہر ایک کو دو سیکنڈ ایگزیکیوٹ کروں گا اگلے کی طرف اگلے کو دو سیکنڈ ایگزیکیوٹ کرے گا اس سے اگلے کی طرف اسی طرح واپس پھر آوں گا جتنا ٹائم آپ کا رہتا ہوگا پھر میں مکمل کروں گا that is called round robin scheduling algorithm ایک ایسا algorithm جس کے اکارڈنگ ہمارا CPU جو ہے ہر ایک کو ایک ایورج ٹائم جو ہے ڈیسائیڈ کر کے بتا رہا ہے کہ اتنے ٹائم تک تمہاری ایگزیکیوٹشن ہوگی اس پہلے پراسیس کی اتنے ٹائم ایگزیکیوٹ ہوگی دوسرے کی بھی اتنے ٹائم ایگزیکیوٹشن ہوگی تیسرے کی بھی اس طرح that is called round robin scheduling algorithm تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں point number two another way to schedule jobs is to assign a small amount of time to each process in which it executes جتنے بھی پراسیس ہے ان کو ایک small amount of time دے دینا کہ تم نے اتنے ٹائم تک execute ہونا ہے پھر اگلے کی باری ہے پھر اس سے اگلے کی باری ہے ہر ایک کو ٹائم دے دینا اور واپس پھر ان کی execution کرنا point number two this small time unit is usually called the time quantum or time slice اور اس time unit کو ہم کہتے ہیں time quantum یا پھر time slice کہ مطلب اتنا ٹائم تمہارے لی ہے اتنا ٹائم تمہارے لی ہے اور اتنا تمہارے لی ہے ٹھیک ہے اس لئے طرح point number three the job is allocated to cpu for the time quantum cpu اس process کو execute اتنا ہی کرے گا اتنے ہی ٹائم میں کرے گا جتنا اسے دیا گیا ہے اس کے بعد preemption کرے گا اور دوسرے process کی طرف چلا جائے گا دوسرے process کو execute کرے گا اسی طرح preempt کرے گا اور اگلے process کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے point number four when the time quantum is expire جب time مکمل ہو جاتا ہے the process is preempted from the cpu تو cpu سے process جو ہے وہ preempt ہو جاتا ہے and replaced by the next process in this circular queue اور next process جو ہے وہ cpu کی طرف آ جاتا ہے cpu اس کو execute کرنا شروع کر دیتا ہے that is called round robin scheduling algorithm جس میں cpu جو ہے ہمارا preempt کر رہا ہے ایک process سے دوسرے process کی طرف ایک time کے according اور واپس پھر اسی process کی طرف آ رہا ہے اس کو اس کی execution کو مکمل کرنے کے لئے تو round robin scheduling algorithm جو ہے یہ preemptive scheduling algorithm ہے جس میں ہمارا cpu ایک process کو چھوڑ کے دوسرے process کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس preemption میں time quantum جو ہے یہ role play کر رہا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کے round robin scheduling algorithm کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ